گورے گورے خوبصورت رنکل فری ہینڈز کس کو اچھے نہیں لگتے ایسے ہاتھ آپ سب کے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ بھی صرف تین سمپل سٹیپس میں کیا ہوا یقین نہیں آ رہا کوئی بات نہیں چلیں آئیں سب سے پہلے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ترب خان ویلوگز آئی ہوپ میری یوٹیو فیملی بلکل ٹھک ٹاک ہوگی اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھک ہوں اور سردیاں آتے ہی ایک پرابلم جو ہم سب کو بہت زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے وہ ہیں ہمارے رنکل سے بھرے ہوئے ہاتھ اور ان رنکل کی وجہ سے ہمارے ہاتھ وقت سے پہلے ہی بہت زیادہ بوڑھے دکھنے لگتے ہیں جتنا بھی مہنگا جتنے بھی اچھے سے اچھا مائسٹورائزر اپلائے کرلیں ان رنکل سے پوری سردی جان نہیں چھوڑتی لیکن آج میں نے آپ کی اس پریشانی کو کر دیا ہے بلکل دور کیونکہ آج میں آپ کو تین بہت ہی آسان سٹیپس بتاؤں گی جس میں آپ اپنی ہاتھوں کی یہ چھوڑیاں آرام سے ختم کر سکتے ہیں سب سے پہلا سٹیپ ایکس فولییشن اور اس کے لیے آپ کو چاہیے رائس اور شوگر کا پاودر یہ ڈبی میں جیسے میں نے بنا رکھا ہے اس کے لیے آپ نے کچھ نہیں کرنا تھوڑے سے چاول لینے ہیں انہیں دھو لینا ہے دھونے کے بعد ان کو سکھا لینا ہے اور پھر شوگر اور رائس کو اکٹھے گرائنڈ کر لینا ہے جتنے چمچ آپ نے شوگر لینی ہے اتنے ہی چمچ آپ نے رائس پاودر لینا ہے اور ایک ڈبی میں بند کر کے رکھ دینا ہے یہ خراب بلکل نہیں ہوتا بار بار استعمال کرنے کے کام آتا ہے چلیں جی اب ایکس فولییشن کے لیے اپنا سکرپ بنانا شروع کرتے ہیں اور یہاں پر میں نے شوگر اور رائس کا مکس پاودر ایک جار میں رکھا ہوا ہے ایک چھوٹی چمچی میں نے لیا ہے یہ پاودر اس کے ساتھ ہی میں اس میں ہاف ٹی سپون کافی پاودر ایڈ کر دوں گی اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی دہی یہ آپ نے فریش دہی لینا ہے دبے کا یا پیکٹ کا دہی آپ نے نہیں لینا اچھا اس میں میں نے دو چمچ دہی کے ڈال دی ہیں بٹ ایک چھوٹا چمچ دہی کا کافی ہوتا ہے چلیں جی اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں کن کی ایکس فولیشن کے لیے یہ بہت ہی بیسٹ سکرپ ہے آپ اس کو اپنے فیس پر بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو اپنے فیٹ پر بھی یوز کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ مارکٹ سے بنے ہوئے مہنگے مہنگے سکرپس خریدیں آپ یہ اپنا ہوم میڈ سکرپ بنائیں اور گھر میں اپلائے کریں یہ سکرپ لگانے سے پہلے آپ اپنی کوئی رف شرٹ ضرور پہن لیجے گا یا پھر سلیوز کو میری طرح سے اوپر کر کے فولڈ کر لیجے گا اگر آپ کے کپڑوں پر لگ جائے گا کافی کا سٹین جیسے صاف کرنے کے لیے پھر آپ کو کافی محنت کرنی پڑے گی اب اس سکرپ کو کسی برش کی مدد سے اچھی طرح اپنے دونوں ہاتھوں پر اپلائے کر لیں میک شور کریں کہ کوئی بھی جگہ رہ نہ جائے جیسے انگلیوں کے درمیان میں جو سپیسز ہوتی ہیں اکثر ہم وہاں پر اپلیکیشن کرنا بھول جاتے ہیں تو ان جگوں کو بھی اپنے رہنے نہیں دینا یہ سکرپ آپ کی سکن کو ڈی ٹین کرے گا آپ کی سکن کو ایکس فولیٹ کرے گا آپ کی سکن کو ماشرائز کرے گا اور ساتھ ساتھ آپ کا جو مین مسئلہ ہے یعنی کہ پیرنس اور فرنکلز اس کو بھی ریڈیوز کرے گا اپلیکیشن کے بعد اب آپ نے دونوں ہاتھوں کی سکرپنگ سٹارٹ کرنی ہے پہلے لیفٹ ہینڈ کی مدد سے رائٹ ہینڈ کی سکرپنگ کر لیں اور پھر رائٹ ہینڈ کی مدد سے لیفٹ ہینڈ کی سکرپنگ کر لیں دیکھنے میں تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ ایک بہت سمودھ سی پیسٹ ہے لیکن جب آپ اس کی سکرپنگ کرنے لگیں گے تب آپ کو اپنی سکن پر پارٹیکلز فیل ہوں گے سکرپنگ کرتے ہوئے آپ نے اپنے نکلز کو بالکل نہیں بھولنا کیونکہ خواتین کے موسلی نکلز ہی ٹینڈ ہوتے ہیں اور اکثر وہ جب بھی سکرپنگ کرتی ہیں تو اپنے نکلز کو اگنور کر دیتی ہیں تو آپ نے سپیشلی اپنے نکلز کو ضرور ٹارگٹ کرنا ہے ٹوٹل چار منٹ کی سکرپنگ آپ نے کرنی ہے دو منٹ کی ایک ہاتھ پر اور دو منٹ کی ایک ہاتھ پر اور اس کے بعد پانچ منٹ کے لیے اس کو اپنے ہاتھوں پر لگا چھوڑ دینا ہے پانچ منٹ بعد آپ اپنے ہاتھ واش کر لیں اور ٹیشو پیپر کی مدد سے ڈرائی کر لیں تاکہ ہم اپنا نیکس ٹیپ کر سکیں اوکی جی موف تو دو نیکس ٹیپ اور میں ہنڈرڈ پرسنٹ شور کہ اس ٹیپ کے بھی انکریڈینٹس آپ سب کے گھروں میں پہلے سے موجود ہوں گے یہ ہم بنانے کے لیے جا رہے ہیں ایک بہت ہی زبردست سا ماسک اور اس ماسک کے لیے ہمیں چاہیے دو چمچ بیسن اور صرف دو چمچ ہی ہمیں دودھ چاہیے بیسن جو کہ ایک بیسٹ ایکسفولینٹ ہے آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں یہ ہماری ڈیڈ سکن سیلز کو ریموف کرتا ہے سکن پر نکھار لے کر آتا ہے اور دودھ جس میں ہوتا ہے لیکٹک ایسڈ اور لیکٹک ایسڈ ہماری سکن ٹون کو بہتر کرتا ہے ہماری سکن ٹیکسچر کو بہتر کرتا ہے اور فائن لائنز اور رنگلز کو ٹریٹ کرتا ہے تو چلیں جی اب اس کو کر لیتے ہیں اچھی طرح سے میکس اور آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کی کنسسٹینسی آپ نے تھک رکھنی ہے رنی نہیں رکھنی کیونکہ اگر آپ رنی رکھیں گے تو پھر اپلیکیشن میں کافی مسئلہ ہو جائے گا سو تھوڑی تھک سی پیس بنائیں تاکہ آپ آرام سے اپنے ہاتھوں پر اپلائے کر سکیں اچھا یہ جو ہمارے تین سٹیپس ہیں اس میں سے پہلے دو سٹیپس یعنی سکرب والا سٹیپ اور دوسرا ہے ماسک والا سٹیپ یہ دونوں سٹیپ اگر آپ ہفتے میں دو بار کر لیں گے تو واہ کیا بات ہے آپ کو مزہ ہی آ جائے گا لیکن جو خواتین بہت زیادہ مصروف رہتی ہیں اور وہ دو بار نہیں کر سکتی تو ہفتے میں ایک بار آپ نے یہ دو سٹیپس لازمی کرنے ہیں ایک بار کرنے سے بھی آپ کو واضح ڈیفرنس اپنے ہاتھوں پر فیل ہوگا اور آج ذرا میں بات کروں گی اپنی ان بہنوں کے بارے میں بھی جو بالکل اپنی سکن کیر کی طرف دہان نہیں دیتی انہوں نے اپنی سیلف کیر کو بالکل ایک سائٹ پر ڈالا ہوا ہے پورے گھر کا خیال ہے پورے گھر والوں کا خیال ہے بس خیال نہیں ہے تو صرف اپنا نہیں ہے تو بھئی یہ سستیاں اب ایک طرف ڈالیں چاہے آپ جوب کرتی ہیں چاہے آپ ہاؤس وائف ہیں اپنے بیزی سکیچول میں سے تھوڑا سا ٹائم اپنے لیے ضرور نکالیں اوہ یس میں یہاں پر کیسے بھول سکتی ہوں ان خواتین کو جو اپنے فیس کا تو بہت خیال رکھتی ہیں مگر اپنے ہاتھوں اور پیروں کو بری طرح سے اگنور کرتی ہیں میں نے خود ایسی خواتین دیکھی ہیں بلکہ میرے اپنے سرکل میں ہی کچھ ایسی خواتین ہیں جن کے فیس پر گلو ہوتا ہے فیس کافی ٹھیک ہوتا ہے سکن ٹون بھی ٹھیک ہوتی ہے بھٹ ہاتھ اور پاؤں بہت زیادہ ٹین ہوتے ہیں سکن بڑی خراب ہوئی ہوتی ہے بہت رف ہوئی ہوتی ہے تو پلیز آپ جہاں اپنے چہرے پر اتنی زیادہ محنت کرتی ہیں اس کا ہاف بھی اگر آپ اپنے ہاتھوں اور پیروں پر لگا دیں تو آپ کے ہاتھ اور پیر بھی آپ کے فیس کی طرح بہت زیادہ اچھے ہو جائیں گے چلنے جی ماسک ہم نے کر لیا ہے اپلائے اب ماسک اپلائے کرنے کے بعد آپ نے ٹین منٹس کا ویٹ ضرور کرنا ہے یہاں پر ایک بات میں آپ کو کلیر کرتا ہوں صرف ٹین منٹس کا ویٹ کرنا ہے اس ماسک کے ڈرائے ہونے کا ویٹ بالکل نہیں کرنا ٹین منٹس کے بعد اپنے ہاتھوں کو سادہ پانی سے واش کر لیں اور پھر ٹاول ڈرائے کر لیں یا پھر ٹیشو پیپر سے صاف کر لیں دو سٹیپس کے بعد ہی مطلب صرف دو سٹیپس کرنے کے بعد ہی آپ کو اپنی سکن میں واضح فرق نظر آئے گا آپ کے رنکلز کی ویزیبلیٹی بہت ریڈیوز ہو جائے گی آپ کی سکن بہت زیادہ فیر لگے گی سکن بہت زیادہ نیٹ ہو جائے گی اور ایک الگ سے گلو اور نکھار آپ کو فیل ہوگا اب ہمارا سب سے لاسٹ سٹیپ آتا ہے جو ہم نے ڈیلی فالو کرنا ہے اور یہ سٹیپ ہے ہمارا ڈیلی رات کو سونے سے پہلے ہم نے یہ کریم اپنے ہاتھوں پر ضرور اپلائے کرنی ہے یہ کریم آپ اپنے پیروں پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں بٹ یہ آپ نے اپنے فیس پر اپلائے نہیں کرنی بہت ہی سستی سستی سی چیزیں ہیں بس وہ آپ نے خریدنی ہیں گھر پر آپ نے کریم بنا لینی ہے بنا کر جار میں پیک کر کے رکھیں کوئی فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے بیڈروم میں سائیڈ ٹیبل پر رکھتیں اور ڈیلی رات کو سونے سے پہلے اپلائے کریں اس کے لیے ہمیں چاہیے پیٹرولیم جیلی کوئی بھائی مہنگی پیٹرولیم جیلی لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ میں نے کیئر والوں کیلئے دو سو سے دھائی سو روپے کی ڈبی یہ مجھے ملی تھی یہاں پر میں نے لے لی ہے پیٹرولیم جیلی اب میں لوں گی جی ڈرموٹین کریم یہ آرام سے کسی بھی میڈیکل سٹور سے آپ کو مل جائے گی ڈرموٹین کریم میں ہے سوڈیم ایسکوربل فوسفیٹ یعنی کے وائٹیمن سی اس میں ہے لیکورائز ایکسٹریکٹ اور اس میں ہے الفا آر بیوٹین لیکورائز ایکسٹریکٹ اور الفا آر بیوٹین دونوں ہی آپ کی سکن کو گلو دیتے ہیں آپ کے چہرے پر نکھار لے کر آتے ہیں اور آپ کی سکن کو فیر کرتے ہیں اچھا اب بات آ جاتی ہے کہ ہم نے کون سی چیز کتنے رشوں میں لینی ہے تو دیکھیں میں آپ کو ایک چمچ کے حساب سے بتا دیتی ہوں جیسے آپ نے ایک چمچ پیٹرولیم جیلی لی تو اس میں آپ نے ہاف چمچ درموٹین کریم کا ڈالنا ہے آپ نے ایویون کیپسول جو کہ بیسکلی وائٹمن ای کے کیپسول ہوتے ہیں ایک ریڈ ملتا ہے ایک گرین ملتا ہے یہ بھی آپ کو میڈیکل سٹور سے ملے گا دس روپے کا ایک کیپسول ملتا ہے چاہے تو آپ گرین والا لے لیں چاہے تو آپ ریڈ والا لے لیں اس میں کوئی کمپلشن نہیں ہے ٹھیک ہے ایک چمچ پیٹرولیم جیلی میں آدھا چمچ درموٹین کریم اور اس میں آپ نے ایویون کیپسول میں موجود آئل کے صرف دو ڈالنا ہے جیسے کہ ابھی میں ڈال رہی ہوں اور اب آپ نے لینی ہے پیور گلیسرین یہ بھی میڈیکل سٹور سے آپ کو مل جائے گی تیس چالیس روپے کی اور آپ نے ہاف ٹی سپون یعنی جو چاہے والا چمچ ہوتا ہے وہ آدھا چمچ آپ نے لینا ہے اور اس مکسچر میں ڈال دینا ہے میری پیاری بہنوں اگر آپ نے یہ کریم سردی سردی اپلائے کر لی اپنے ہاتھوں پر اور اپنے پیروں پر تو یقین کریں رنکلز اور ٹیننگ اور اس طرح کے سارے دکھ درد سے آپ کو نجات مل جائے گی یہ بہت زبردست کریم ہے جو آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ رکھے گی سکن کو رپیر کرے گی سکن کی الاسٹی سٹی کو بہتر کرے گی سکن کو سوفٹ کرے گی فیر کرے گی یہ نون ایریٹیٹنگ فارمولا ہے جو میری پیاری بہنیں اپنے ہاتھ اور پاؤں دیکھ دیکھ کر بس اپنے دل کو تھام کر رکھتی ہیں کہ پتہ نہیں کون سی کوئی اجوبہ کریم مارکٹ سے ملے گی جو ان کے ہاتھوں اور پیروں کو ٹھیک کر دے گی تو جناب یہی وہ اجوبہ کریم ہے جو آپ کے ہاتھوں اور آپ کے پیروں کو ایک دم ینگ اور گورا گورا بنا دے گی یہ ہماری کریم بلکل ریڈی ہے آپ زیادہ کونٹیٹی میں بنا کر اپنے جار میں سٹور کر لیں میں نے اپنے لیے بنا کر آل ریڈی سٹور کی ہوئی ہے میری بیٹ کی سائٹ ٹیبل پر رکھی رہتی ہے ڈیلی رات کو سونے سے پہلے میں اپنے ہاتھوں پر بھی اپلائے کرتی ہوں اور میں اپنے پیروں پر بھی اپلائے کرتی ہوں گو کہ ہم نے اس میں گلسرین ڈالی ہے گو کہ ہم نے اس میں ایوی آن کیپسول ڈالا ہے یہ دونوں کافی سٹکی سے میٹیریل ہوتے ہیں بٹ کیونکہ ہم نے بہت تھوڑی تھوڑی کونٹیٹی میں ڈالا ہے تو اس لیے آپ کو ہاتھوں اور پیروں پر اپلائے کرنے کے بعد بلکل کسی قسم کی کوئی علچہ نہیں ہوگی آپ کو لگانے کے بعد نہ تو ہاتھوں کو کور کرنا پڑے گا کہ کہیں لہاف گندہ نہ ہو جائے یا بستر گندہ نہ ہو جائے اور نہ ہی اپنے پیروں کو سوکس پہنانی پڑیں گی کہ کہیں لہاف نہ سکھی ہو جائے یقین کریں اللہ تعالیٰ نے ہر لڑکی کو ہر عورت کو بہت خوبصورت بنایا ہے اب اس خوبصورتی کا خیال رکھنا تو اس عورت کا کام ہے نا اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو بہت خوبصورت بنایا ہے بس اپنی خوبصورتی کی حفاظت کریں تھوڑا سا اپنی سیلف کیر کریں اپنی سکن کا خیال رکھیں اپنے ہینڈ اینڈ فیٹ کیر کے لیے یہ تینوں سٹیپس لازمی ٹرائے کریں اور پھر کومنٹس میں آ کر مجھے اپنا فیڈ بیک دیں جو کریم میں نے آپ کو بنانی بتائی ہے پلیز اس کریم کی ریسپی اپنے فرنڈز اینڈ فاملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں ایم ہنڈرڈ پرسنٹ شور کہ اس کریم سے آپ کے تمام دکھتر دور ہو جائیں گے اگر میرا آج کا ولاغ اچھا لگا ہے تو پلیز میرے ولاغ کو لائک کریں چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں اور یوسفل اور زبردست سی ہوم ریمیڈیز کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں اللہ حافظ